موسیقی 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 بریقہ شکار ہیں کہتے ہیں حکومت نے روزگار کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہ ہو سکے پشاور کے شہری کہتے ہیں بے روزگاری کے باعث دردر کی ٹھوکرے کاتے ہیں لیکن میرٹ پر روزگار ملنا مشکل ہے حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے بھی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے روزگار نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ تر تعلیمی آفتہ نوجوان ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں تیزی سے اضافہ جاری ہے حکومت کو تعلیمی آفتہ نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کیلئے آسانیہ پیدا کرنا ہوں گی تاکہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گمزن ہو سکے بڑھتی ہوئے بے تہاشا مہنگئی کے ساتھ نوجوان طبقہ بھی بے روزگاری کا شکار ہے کیمروین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور موسم سرد ہوتے ہی سادکابات میں بھی گیس کی لوڈ شرنگ میں اضافہ ہو گیا گیس نہ آنے کے باعث خاتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بیشتر علاقوں سے گیس غائب ہونے کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہیں تفصیلات عبدالسلام غوری کی اس رپورٹ میں سادکابات سردیوں کا غاز ہوتے ہی گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا شہری علاقوں میں مہینوں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ستائی خواتین نے ہاتھوں میں سلنڈر اور برطن اٹھا کر احتجاج کیا خواتین کہتی ہیں سوئی گیس کے بل بھر رہے ہیں مگر گیس بہیا نہیں رہنگی لپی جی خرید نہیں سکتے علاقے میں گیس فرام کی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں گیس کی جو ہے وہ کمل اور شیڈنگ ہے بچوں کو صبح بھوکے ناشتہ کیے بغیر سکول جانا پڑتا ہے ہمارے مرز حضرات ہیں جو انہوں نے جانا ہوتا ہے کام پر وہ بھی بھوکے جاتے ہیں باعث سے ناشتہ ہوگانا پڑتا ہے جو ہم آفورٹ روز روز آفورٹ نہیں کر سکتے ہمارے پاس گیس کی فرامی بلکل نہیں ہے جو بھی ہے اپنا جو ایل پی جو ہے ہم آفورٹ نہیں کر سکتے بچے کے لیے ناشتہ بھی نہیں بنتا ہے احتجاج میں شامل خواتین کا کہنا ہے اگر گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو محکمہ سوئی گیس کے آفیس کے باہر احتجاج کر کے احتجاج کے دارے کو وسیع کریں گے کیمرمنٹ ملک فاروق کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھ کا بات شکرگڑ میں سوئی گیس آرفین کو گیس لوڈ شیڈنگ اور کام پریشر کی مشکلات پر روز نیوز نے اٹھائی آواز تو سوئی گیس انتظامیہ نے پریشر بڑھانے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے منصوبے کا آغاز کر دیا شکرگڑ اور گرد انواب میں گیس لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے ہاتھین کو کھانا بنانے میں بہت زیادہ مشکلات تھیں جبکہ لوگ لکنیاں جلانے پر مجبور ہو چکے تھے روز نیوز نے پہنچائی آواز آلہ حکام تک جس پر متعلقہ انتظامیہ نے ایکسن لیا اور سوئی گیس کے کام پریشر کو دور کرنے کے لیے نورکورٹ بائی پاس سے پائپ لائن بچانے کا کام شروع کر دیا گیا شیڈنگ نے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر روز نیوز کو قراج تحسین پیش کیا مزفر آباد کی علاقے گھڑی روبرٹہ میں فائر بگیٹ اور اسکیو کی گھاڑی نہ ہونے کے باعث آتش زدگی اور حادثات میں جانی اماری نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث عوام سخت مشکلات سے دو چار ہیں تفصیلات مرطا شہزاد کی اس رپورٹ میں لاکھوں کی عبادی پر مشتمل پانچ انتخابی حلقوں کے سنگم پر واقع مزفر آباد کا نوائی علاقہ گھڑی دبٹہ دور جدید میں بھی بنیادی سولیات سے محروم ہے جہاں دیگر سولیات کا فکتانے وائن دوسری جانب اس علاقے میں فائر برگیٹ اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گھاڑی نہ ہونے کے بیجا سے آتش زدگی اور حادثات میں جانی اماری نقصانات ہو رہے ہیں گزشتہ روز بھی اس علاقے کے سب سے بڑے تجارتی مرکز میں آگ لگنے سے تاجران کا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا فائر برگیٹ کی گھاڑی مزفر آباد سے گھاڑی دبٹہ پونٹنے تک سب کچھ راہ کا ڈھیر بن چکا تھا ہم نے فائر برگیٹ کی گھاڑی کو بھی اطلاع دی ان کو دگریمہ آنے میں ایک گھنٹہ لگ دیا فائر برگیٹ کی گھاڑی نہ ہونے کے باعث ادھر اس دکان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بنگ سے لون لے کے یہ دکان جو کیا ہے چلائی تھی وہ سب جل کے حق ہو گیا ہے حوام علاقہ اور تاجران نے اس علاقے کے لیے فائر برگیٹ اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گھاڑی دینے کا مطالبہ کیا ہے ماضی کے اندر بھی بہت سارے ایسے عادثات ہوئے ہیں لوگوں کو قیمتی جانے چلی گئی ہیں کنیڈین باس بچوں کی دریا کے اندر ڈوب گئی ہم نے کمیشنر صاحب سے بذابتہ طور پر اس بات کو کھلی کچہری میں رکھا بھی ہے ریسکیو ڈبل ڈبل ٹو جو ہے ہماری گھڑی دپٹے کی ایم ضرور ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں کی عوام اگر ان میں ہلپ نہ کرتی کوئی ساتھ نہ دیتا آس پاس کے لوگ یہ تو پورا بزار ہمارا جال جاتا کافی بڑا بزار ہے پولس سے پار بھی ہے گڑی تو بڑا چوک بزار بھی ہے یہاں پر لازمی ہے جو فائر برگیٹ کی گاڑی ہٹا ٹیم کھڑی ہونی چاہیے سابقہ دور حکومت میں بھی اس علاقے کو تحصیل کا درجہ دینے سمیت فائر برگیٹ اور ریسکیو کی گاڑی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جو کہ ہوائی علانات ثابت ہوئے عوام نے اس علاقے میں ریسکیو اور فائر برگیٹ کی گاڑی دینے سمیت دیگر مسائل کی جانب توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آئے روز کے حادثات میں جانی اور ماری نقصانات سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ہمرا مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کامی ووٹرز ڈے کے حوالے سے الیکشن کمیشنر پاکستان کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال حاشم اور چیرمن زلہ کونسل ملک تارک اسلم ڈہلی وطور مہمان خصوصی شریک ہوئے تفصیلات محمد خان آکل کے اس رپورٹ میں قومی ووٹر ڈے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے زلہ کونسل آل میں ایک تقریب منقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی دیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال حاشم اور چیرمن زلہ کونسل ملک تارک اسلم ڈھولی تھے جس سے الیکشن آفیسر عابض حسین شاہ نے صدارت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم نے کہا کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ جنرل الیکشن ہوں یا بلدیاتی ہمیں ووٹر لسٹ میں اپنا بوٹ اندراج کرانا چاہیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی ووٹر ڈے کے حوالے سے بڑی خوبصورت تقریب منقد کی ہے جبکہ چیرمن زلہ کونسل ملک تارک اسلم ڈھولی نے خطاب کے دوران کہا کہ ہمیں یونین اور وارڈ سطح پر اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا اندراج کرانا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل بلغ رامور نے کہا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹر لسٹوں سے ہمیں اپنے ووٹ کا سیڈیر نمبر ہی معلوم نہیں ہوتا لہذا یہ ہماری اپنی قطعی ہے ہمیں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے جن دیگر مقدرین نے خطاب کیا ان میں سید عبد حسین شاہر ڈسٹر ایلیکشن کمیشنر خالد رشید ایلیکشن آفیسر ڈیو ایلمنٹری اتا اولا شاہ ڈیپٹی ڈیریکٹر انفارمیشن اطلس خان تنظیم پودا کی میڈم نائید اباسی نے بھی ازارے خیال کیا جبکہ نظامت کے فرائز میڈم صحیح پہ نے ادا کیے قومی ووٹر ڈے کے حوالے سے پودا ارگنیزیشن نے خاکے بھی پیش کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا سات دسمبر نیشنل ووٹر ڈے کی مناسبت سے کند کورٹ میں ووٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وفاقی اور صوبہی افسران سمیر شہریوں طلبہ اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ایلیکشن کمیشن کے افسران نے کہا کہ پاکستان کا ہر شہری جس کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہے ان کو ووٹ کا حق ہے ایلیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے جاری گھر گھر تصدیقی مہم جاری ہے ان کا بسید کہنا تھا کہ ووٹ کی اندراج میں ہم سب کو اپنا مصبت کردار ادا کرنا ہوگا دیسٹک الیکشن آفیسر مٹیاری کی جانب سے ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قومی ووٹرز ڈے منایا گیا شہید زلفقار علی بھٹو پپلک لائبریری مٹیاری کے حال میں سمینار کا انعقاد کیا گیا تفصیلات مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں دیسٹک الیکشن آفیسر مٹیاری کی جانب سے ووٹ کے حق اہمیت اور داخلہ سے متعلق عوام بیداری اور شعور کو اجاگر کرنے کے لیے قومی ووٹرز ڈے منایا گیا شہید زلفقار علی بھٹو پپلک لائبریری مٹیاری کے حال میں ایک سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈشن ڈپٹی کمیشنر ٹو سوہیل احمد آرائی دیسٹک الیکشن آفیسر شانواز بروہی ایڈشنل ڈائریکٹر سوشل ویل فیر رفیق احمد جمالی سمیت روینیو لوکل گورنمنٹ انفارمیشن سمیت دیگر محکموں کے عملداروں انجیوز میڈیا سیویل سوسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے روز نیو سے خصوصی باتجیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دن کا جو ہے منانے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کو اویرنیس دیا جائے ان کا جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے سہی طریقے سے اندراج کرا سکیں ہم عوام کو اپیل کرتے ہیں آپ کے طرح کہ وہ ہم سے کوپریٹ کریں مارے ویریفکیشن اسٹاف کے ساتھ بھر جی نیشنل ڈے منایا جاتا ہے ہر سال اور ہر ساتھ دسمبر ہے ووٹر ہے جس نے ابھی تک آپ کو ریجسٹر نہیں کرایا تو وہ اس کو ریجسٹر کرائے اور یہ ایک ماہ اچھی کمپین ہے ابھی سے لوگ اپنے ووٹ ریجسٹر کروائے اپنے پولنگ پر جیسے وہ آئندہ الیکشن آئے تو اس میں وہ حصہ لے اس دی کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سوچ دی جائے ایک نئی نئے عجزبہ دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کا اندراج کرائے اور کوئی رہنے جائے ووٹ دینا جو ہر انسان کے بنیاد یہ حق ہے تو یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آویننس دی جائے جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ٹو سوہل احمد آرائی اور ڈسٹک الیکشن آفیسر شاناواز بروہی کی سربراہی میں پبلک لائبریری سے مین اسٹاب تک واک کیا گیا تاکہ عوام میں ووٹ کے حق احمیت اور داخلہ سے متعلق آگائی اور شہور کو جاگر کیا جا سکے کیمرہ میں نصد اللہ میمن کے ساتھ علی فیضان روس نیوز مٹی آری ملک بھر کی طرح لس بیلا میں بھی زلی ایڈیشن کمیشن کے زیر اتمام قومی ووٹرز ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے ایسسٹنٹ کمیشنر حب محمد احمد زہیر زلی ایڈیوکیشن آفیسر رفیق بلوچ زلی ایڈیشن آفیسر تارک عزیز اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پلاننگ میں کوئی کوتائی نہیں ہوگی قانون سب کے لئے برابر ہے ہم سیاسی فاتی نہیں بنیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار اور آئینی ادارہ ہے تقریب کے اختتام پر ووٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لئے ایسسٹنٹ کمیشنر غب محمد احمد زہیر کی قیادت میں ایک ریالی بھی نکالی گئی جس میں پروگرام کے شرکاس میں اسکول کے بچوں نے حصہ لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر اتمام ووٹرز کے قومی دن کے موقع پر زلہ کونسل حال میں اہکائی سیمینار اور واقع انہیں کاف کیا گیا جس کا مقصد لوگوں میں ووٹ کی اہمیت کو جاگر کرنا تھا تفصیلات ننکانہ صاحب سے عرش دوگر کی اس رپورڈ میں سیمینار میں ڈیپٹری کمیشنر زہد پریویز ورائچ سی او ایڈکیشن آتھارٹی ایسن فرید ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر توصیف قادر رائے ربوینہ آصف کھرل سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتا ہوئے مقرر انہیں کہا ووٹ ایک امانت ہے درست قیادر کے انتخاب کے لیے ہر شہری کو اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام میں اگاہی پہنچائیں کہ ان کی ووٹ کی اہمیت کیا وہ ووٹ کو صرف حقے رائے دہی نہ سمجھے بلکہ فرضے رائے دہی سمجھے مقرر انہیں شرکت پر زور دیا کہ وہ نئے قومی شناختی کار بنوائیں ووٹ کے اندراج اور غلطیوں سے پاک انتخابی فرست کی تیاری کے لیے لیکشن کمیشن کی عملہ اور محکمہ تعلیم کی ٹیموں کے ساتھ برپور تعاون کریں پاس ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم ایک حکومت بنا سکتے ہیں اور اس کے مصبت استعمال کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نکلیں باہر اپنا ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ہم اپنی جو پاکستان ہے اس کو بڑھتا پھولتا ہوا دیکھیں سیمینار کے استطام پر زلائی کانسل خال سے گردوارہ جرمس تک اگاہی واق بھی نکالے گی محمد عرشت ڈوگر روز نیوز ننکانہ صاحب گلیٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ووٹ کی اہمیت کو جا کر کرنے کے لیے آج ووٹرز کا قومی دین منایا جا رہا ہے زلائی الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز کو آگائی فرام کرنے کے لیے واقعہ اتمام کیا گیا ملک بھر کی طرح نواب شاہ میں بھی آج ووٹرز کا قومی دین منایا جا رہا ہے ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد ووٹ کی اہمیت کو جا کر کرنا ہے زلائی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حوالے سے خصوصی واقعہ اتمام کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر زلائی الیکشن کمیشن کے افسران سیول سوسائیٹی اور دیگر نئے شرکت کی زلائی الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ووٹ کا اندراج نہ ہونے کے باعث اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ووٹ کے درست اندراج اور دیگر مسائل کے لیے اپنے زلائی الیکشن کمیشن آفش سے رابطہ کریں کیونکہ ایک بھا شہور ووٹر ہی اپنے مستقبل کے لیے بہتر نمائنوں کا انتخاب کر سکتا ہے پارہ چنار میں قومی ووٹرز ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ووٹ اور لوکل بارڈیز الیکشن کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی گئی الیکشن کمیشن زلہ کرم کے زیرہ تمام ووٹرز ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسمت اللہ وزیر ڈیسٹرک ہلت آفیسر ڈاکٹر اطاللہ ایڈیوکیشن آفیسر سید میر حسین سمیت مفتلی شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر عبد الرحوف خان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پہلی بار زم شدہ اجلا میں بلداتی انتخابات ہو رکھے گئے اور ویہاڈرز ڈے کے حوالے سے ویہاڈی میں سیمینار اور آگاہی واقعہ احتمام کیا گیا سیمینار میں مقررین نے ویہاڈرز کی اہمیت بارے گفتگو کی تفصیلات حاشم سلطان کی اس رپورٹ میں پورے ملکی طرح ویہاڈی میں بھی ویہاڈر ڈے کا عالمی دن منایا گیا اور آگاہی واقعہ نکالی گئی جس کی قیادت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر خالد محمود گلانی الیکشن کمیشن ویہاڈی اسگر علی نے کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر خالد محمود گلانی نے کہا کہ آج کا دن پورے ملک میں وارٹر کی اگائی کے لیے منایا جا رہا ہے اس ملک میں جہموریت تب ہی آگے بڑھے گی جب وارٹر کی اہمیت ہوگی الیکشن کمیشن ویہاڈی اسگر علی نے کہا کہ وارٹر ٹی منانے کا مقصد وارٹر کی اہمیت اور افادیت کو جاگر کرنا ہے وارٹر کے ذریعے عوام کو اپنی مرضی کی قیادت کا انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے جہموری نظام میں ہر شہری کو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا حق ہے لوبنا ہے لوبنا اتشام ایڈوکیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق کے رائے دہی کے ذریعے جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہے سماجی رہنمان شہین ملک نے کہا کہ انتخابی عمل میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے رہنمہ تحریکہ انصاف زلائی صدر وومن سائمہ نورین نے کہا کہ ملک میں چوالیس ویسد وارٹرز کی عمریں پینتی سال تک ہیں جو انتخابی عمل پر مصطبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کو آپس کے اختلافات بلا کر مشترکہ طور پر انتخابی صلاحات لانے کی ضرورت ہے خان عبدالغفار خان نے کہا کہ جمہوریت عام آدمی کو ملکی معاملات میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع فرام کرتی ہے جمہوری اصطاقام پیدا کرنے ہم اپنے ملک کو ایک ترقی افتر ملک بنا سکتے ہیں جو قیادت دے کر اسے ایک روشن مستقبل دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا پر لازم ہے کہ وہ عوام میں وارڈ کی اہمیت کو جا کر کرنے میں اپنا کردار عطا کریں کیمرہ بن شفیق بھٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری ووٹرز دیکھیں موقع پر جاول میں بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے سیمینار کھائی نے کھات کیا گیا تقریب میں شہریوں تاجروں سیول سوسائٹی نے شرکت کی اس موقع پر الیکشن کمیشن سجاول کے آفیسر خالد حسین نے کہا کہ آج ووٹرز کا قومی دین منایا جا رہا گیا اس سلسلے میں آج سجاول میں سیمینار منعقد کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کو اگہائی دینا ہے کہ لوگ اپنا ووٹ صحیح طرح درز کروائیں ووٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے تاکہ وہ اپنا ووٹ ضرور درز کروائیں شہریوں نے الیکشن کمیشن کی اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا ملک بھر کی طرح ووٹ دینا ہر ووٹر کا بنیادی حق ہے اس کا صحیح استعمال کر کے منتقیم نوائندگان سے آپ اپنے مسائل حل کر آ سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار ڈیپٹی کمیشنر میرپور خاص سلامت علی مہمن نے ووٹر ڈے کے حوالے سے آگائی ریلی اور منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انہوں نے مطلقہ افسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیمینار میں سیول سوسائٹی اور فلاحی تنجیموں کے نوائندوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے مزید بڑھانا چاہیے نوینل ڈیریکٹر انفارمیشنل حضب اللہ مہمن نے کہا کہ ووٹ دینا محض ایک ضرورت نہیں بلکہ ہر شریکہ اولین فرض ہے سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن سائمہ سعید نے قصور میں سپیشل بچوں کے سکول کا وزٹ کیا بچوں کی کارکتگی کو سراحہ سپیشل بچوں کے سکول کو جدید سوالیات سے آراستہ کرنے کا وعدہ کیا تفصیلات قصور سے باتھر قصوری کی اس رپورٹ میں سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن سائمہ سعید نے قصور میں گومیڈ سپیشل سکینڈی سکول کا دورہ کیا اس موقع پر سپیشل بچوں کے سکول کی تدین و عراش کا افتتا کیا سائمہ سعید نے دویزنل ایڈوکیشنل افیسل سہر حسین غازی اور پرنسپل ڈاکٹر لطیف کے ہمراہ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر لٹرنرسی ٹیوٹ کا دورہ بھی کیا تقریب میں سماس سے محروم بچوں نے سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن کو خوبصورت انداز میں ویلکم کیا اس موقع پر سائمہ سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا میرا رافتہ آپ کے ڈیو سے اور ڈریکٹر سے مجھا آپ سب کی تلانت ذریب ملتی رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سکولوں میں سادسہ ہیں اور ہمارے بچوں کے پیرنس وہ واقعی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ واقعی دات کے مسترک ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی ان کے مطابق سپیشل بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے سپیشل بچوں کے لیے ٹیکنیکل میٹر کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے سائمہ سیز نے دورے کے دوران اپنے سکول کو چکی کرتے ہوئے واشنون کی صفائی نہ ہونے پر ازارے برمی کرتے ہوئے سکول انظامے کو صاف سترائی پر توجہ دینے کی وارننگ دی کیمرہ ٹین کے ساتھ اثر کسوری روز نیوز کسور ملتان اور گردنوہ میں چوری ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو گئے تفصیلات چھوکت جام کی اس رپورٹ میں گلتان اور گردنوہ میں چوری ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے ایک ہی دن میں ڈکیٹی کی چودہ مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کی نقدی سے محروم ہو گئے ہیں پولیس تھانوں تک محدود جبکہ ڈاکو شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں تھانہ شارک نے عالم کے علاقے میں شہری ایتشام سے مسلح ڈاکو انہیں پچیس ہزار روپے نقدی لوٹ لی قادر پورا کے علاقے میں تین ڈاکو اس لحے کے زور پر شہری اسے موٹر سائیکل چھین لے گئے تھانہ گلگشت کے علاقے میں عارف نامی شہری اسے دو ڈاکو انہیں گن پوائنٹ پر دو لاکھ تیس ہزار روپے لوٹ لیے اور بہ آسانی فرار ہو گئے تھانہ بیزر کے علاقے میں شہری کے ڈرنک کارنر سے دو ڈاکو نے اس لحے کے زور پر بارہ ہزار روپے چھین لیے تھانہ ممتازہ باد کے علاقے میں مختلف وارداتوں کے دوران شہری آصف سے دو مسلح ڈاکو انہیں بارہ ہزار خاتون سے پانچ ہزار جبکہ تین مسلح ڈاکو انہیں ویگن اور گاڑی چھین لی تھانہ بدلہ سند سیتل ماری اور سانہ سیٹی شراباد کے علاقے میں بھی مختلف ڈاکو انہیں شہریوں کو نقضی سے محروم کر دیا نیوملتان تھانہ شاہ رکنے عالم اور تھانہ شاہ شمس کے علاقے میں بھی ڈاکو انہیں شہریوں کو لاکھوں روپے سے محروم کر دیا تھانہ شاہ شمس کے علاقے میں شہری خاتون سے موٹر سائیکل سوار دو ملزمان جپٹہ مارکر پرس تیب نقضی موبائل اور دیگر سامان لٹ کر فرار ہو گئے کولیس نے مقدمات درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے شہر میں بڑھتی ہوئی بارداتوں سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ عالی حکام امن و آمان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کریں شوکت جام روز نیوز ملتان نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت نہ ہی مزید کسی بھی خبر سے واقع برنے کے لیے دیکھتے رکھئے روز نیوز مزید کسی بھی خبر سے واقع برنے کے لیے